اب ہم جی دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے duplicate values کو کسی بھی data set میں سے delete کرتے ہیں پہلاہ method یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس employees کا data set ہے جس میں employee id ہے employee name ہے designation ہے department salary employee date of birth and employee date of joining ہے ہم دیکھیں گے کہ اس data set میں کون سی duplicate values ہیں ہم کیا کرتے ہیں جی کیونکہ employee id جو ہے وہ unique ہے employee name بھی same ہو سکتا ہے designation بھی same ہو سکتا ہے department بھی same ہو سکتا ہے salary بھی almost same ہو سکتی ہے employees کی date of birth کے بھی same ہونے کے chances ہوتے ہیں اور date of joining کے بھی but ایک چیز جو ہے وہ کسی بھی industry میں وہ unique ہوتی ہے وہ ہے اس employee کی ID جتنے employees کام کر رہے ہیں کسی بھی industry میں تو اس کی employee ID جو ہے وہ کسی بھی صورت میں same نہیں ہو سکتی ہر employee کی اپنی ایک unique ID ہوتی ہے تو ہم ID والے column کو select کرتے ہیں conditional formatting پہ جا کے highlight cell rule and duplicate values تو یہ ہمیں highlight کر دے گا جو ہمارے ہم نے اس کو color دیا ہے یا yellow color بول دیں یا green color کہہ دیں تو جو ہم اس کو color assign کریں گے اس colors کے ساتھ ان تمام values کو highlight کر دے گا جو کہ duplicate ہیں یہ ایک بڑا آسان سا method ہے جس کے ذریعے سے ہم unique values کو جو ہے find کر کے اور ان تمام کی تمام cross کو یا columns کو ہم ڈل کر دیتے ہیں but ہم تھوڑا سا advance method کی طرف چلتے ہیں وہ کیا ہے جی advance method یہ ہے یہ یا implied ID والا جو column ہے اس ہی کے element ہم نے data کو highlight کر کے ڈل کرنا ہے but کیسے یہاں پہ ہم ایک new جو ہے column جو ہے وہ generate کرتے ہیں اور اس کو ہم name دے دیتے ہیں d flag کا d flag اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم formula لگاتے ہیں equals count if count if میں کیا ہے جی آپ نے range select کرنی ہے اور criteria select کرنا جس کے according اب count کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس range کو select کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیٹیز کے related ہم نے data count کرنا ہے اس کو میں 4 press کر کے fix کر دیتا ہوں criteria دیں گے criteria کہہ کہ ہم نے ڈی کو ہی ہم نے check کرنا ہے کہ کوئی duplicate تو نہیں ہے یہاں پہ تو میں اس ڈیو والے column سے کسی ایک cell کو select کر لیتا ہوں let's suppose میں اس ہی کو select کرتا ہوں یہ میرا criteria ہو گیا enter press کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ میرے پاس value آ جائے گی ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ تمام cells پہ جو ہے data copy ہو جائے گا تو یہ تمام cells پہ یہ formula جو ہے وہ copy ہو جائے گا اب کیا کریں گے اب sort کریں گے اس کو custom sort پہ جائیں گے اور ہم نے اس کو sort کرنا ڈی flag کے according smallest to largest value اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ میرے پاس وہ data set آ جائے گا جس میں وہ تمام کی تمام جو ہے values جو single ہیں وہ آ جائیں گی آپ کی top of the data set اور according to the series جیسے جیسے smallest to largest numbers آئیں گی اسی کے according یہ data set set ہو جائے گا ڈی flag والے جو column ہے اس کو select کرنے کے بعد conditional formatting highlight cell rule greater than values جو values ایک سے greater ہوں گی یا number one سے greater ہوں گی ان کو red color سے highlight کر دیں یا کوئی بھی آپ color یہاں سے choose کر سکتے ہیں اوکے پہ click کریں گے اس کے بعد یہ جو data set ہے جہاں پہ آپ کی جو یہ highlighted values والے جو cell ہیں ان کو select کریں select کرنے کے بعد آپ delete کر دیں اور آپ کے پاس یہ data set آ جائے گا جس میں unique values ہی موجود ہیں اور کوئی بھی duplicate value موجود نہیں ہے تو یہ method ہے جس کے ذریعے سے ہم advance طریقے سے جو duplicate values ہیں ان کو separate کر کے delete کر سکتے ہیں جس کے لئے پہلے 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 پہل